بھائی شائر کہتے ہیں کہ نہ کیا کر اتنی بڑی باتیں نہ کیا کر اتنی بڑی باتیں لگ گئے ہیں تیرے لسن اور گھر جا کے پڑھیں گی تجھے لاتے ہیں بھائی شائر نے کہا ہے میں نے کچھ نہیں کہا ہے یار لٹرلی نیوزلینڈ ورسس انڈیا کا میش دیکھ کے افسوس ہو رہا تھا میں نے سٹوری بھی اپ ڈیٹ کی تھی اتنی بڑی ٹیم اتنے اچھے پلیئرز اتنا برا کیسے کھیل سکتی ہے اور افسوس کا یہ عالم ہے کہ آپ کے بھائی نے انڈیاں ٹیم کی ٹی شیٹ پہن لیے وہ الگ باتیں دوہزار پندرہ ورلڈ کپ کی ہے لیکن آپ کا بھائی آپ انڈیاں ٹیم سے ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بھرپور کر رہے ہیں اور صرف میں ہی نہیں کر رہا آپ کمنٹس دیکھ سکتے ہیں یہ چیک کریں آپ کمنٹس کہ کتنے لوگ پاکستانی انڈیاں ٹیم سے ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اگر اللہ نہ کرے اس کی جگہ پاکستانی ٹیم کا یہ حال ہوتا تو انڈیا والے ابھی نئے نئے ایڈز بنا کے نا ہماری لے رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انڈیا ورسس نمیبیا میں بہت ٹف میچ ہونے جا رہا ہے یعنی کاٹے دار میچ ہوگا اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آوویس ہے یار یہاں تو نمیبیا جیتے گا تیس انڈلی ابھی ٹویٹر پہ محمد آبین نے تھوڑا سا مزاک کیا تھوڑی سی لی ہربجن سنگھ کی تو وہ بلکل چھوٹے ننے کاکے کی طرح رونا شروع ہو گئے اور پرسنل رونا شروع ہو گئے جس میں وہ کہتے ہیں کہ تم نے میچ فکسنگ کی تھی اور ایسا تھا ویسا تھا کتنے پیسے ملے تو ہربجن سنگھ صاحب یہ تو بہت غلط بات ہے اگر مزاک ہو رہا ہے تو اس کا مزاک میں ہی جواب دیا جائے بھئی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر اوورال انڈیا ورسس نیوزلینڈ میچ کی بات کی جائے تو بلکل سٹارٹ سے ہی انڈیا گیم میں ان نہیں تھا مطلب یار وہ پلیئرز جو آئی پیل میں بات بات پہ چھکے کراتے ہیں وہ ہاتھوں میں کیج دی رہے ہیں ان سے پورے شوٹ ہی نہیں لگ رہے ہیں آپ راہول کو دیکھ لیں آپ روہیت کو دیکھ لیں آپ ویرات کوولی کو دیکھ لیں مطلب شوٹ آئی نہیں رہا تھا بھلے پہ اور تھاکور صاحب کی بالنگ آپ چیک کریں آئی پیل میں وہ یہ زبردست بالنگ کرا رہے ہوتے ہیں بھار نکل رہی ہوتی ہے ایج نکل رہی ہوتی ہے اور یہاں ان پہ بات بات پہ چھکے پڑھ رہے تھے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید یہ آفٹر ایفیکٹس سے پاکستان سے جو بری طرح ہار ہوئی ہے انڈیا کی اس وجہ سے وہ شوک سے بھار نہیں آ پائے میں نہیں کہہ رہا یہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی میں ہمدردی کا مظاہرہ کر رہا ہوں میں نے ٹی شٹ پہنی ہے میں انڈیا کے ساتھ ہوں یار ہم وہ لوگ ہی نہیں ہیں بھائی انتہا پسند ٹائپ کے لوگ ہی نہیں ہیں مجھے تو حیرت ہوئی اور مجھے خود بھی جو فیل ہو رہا تھا میں لیٹرلی آپ کو سج بتا رہا ہوں میں دیکھتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ انڈیا ایک سو دس رن بنائی انڈیا نے اتنے زیادہ بڑی ان کی بیڈنگ لائن اپ ہے ان کے پاس کیل راہل ہے ویرات کولی ہے روہیت شرما ہے عشب پنت ہے جڈیجا ہے پانڈیا ہے مطلب آخر تک بیڈنگ لائن اپ ہے لیکن کوئی بھی نہیں چل پایا یہ تو بہت حیرت کی بات ہے بہت ہوں لوگوں کی باتیں میرا یہ کہنا ہے کہ جو بھی میمز بنا رہے ہیں اور انڈیا کی لے رہے ہیں وہ چیز غلط ہے کیونکہ ہم نے چوڑے میں نہیں آنا ہے جو انڈیا نے غلطی کی ہے جو چوڑے میں آجاتے ہیں اپنے پلیئرز کو اتنا زیادہ بڑا بتا دیتے ہیں کہ ان کی آپ دیکھیں حال آپ کے سامنے ہیں ہم نے فوکس ہرکنا ہے اپنے گیم پہ اپنی دعاوں پہ اور ہمیشہ کی طرح اس والی ویڈیو پہ بھی آمین کے کمنٹ مجھے چاہیے کہ انشاءاللہ پاکستان ورلڈ کپ اس بار جیت رہا ہے آمین کے کمنٹ بھرپور ہونے چاہیے اور اس پہ بھی انشاءاللہ اچھا رسپونس آیا تو نیکسٹ میچز میں بھی ویڈیوز بنائیں گے اور ایک بار پھر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف مزاق نہیں تھا واقعی افسوس ہو رہا تھا انڈیا کا میچ دیکھ کے کہ یہ کیا حال ہو گیا بھائی انڈین ٹیم کا اب بارحل ان کے تین میچز بچیں اور سنا یہی ہے کہ اگر انہوں نے بہت اچھے رن ریٹ سے یہ تینوں میچ جیتے اور نیوزیلینڈ کہیں جا کے ہار گیا تو شاید کوئی امید بن سکتی ہے ان کی بھی آگے بڑھنے کی لیکن زیادہ تر امیدیں تو گھر جانے کی ہیں تو بارحل اللہ مالک ہے گیم ہے کوئی جیتا ہے کوئی ہارتا ہے پاکستان جیت رہا ہے الحمدللہ آگے بڑھنے کے چانسز ہیں ورلڈ کپ بھی جیتیں گے اور مجھے اندر سے فیلنگ آرہی ہے اور بہت سارے لوگا بھی یہی کہنا ہے کہ اس بار جو فائنل ہے وہ پاکستان ورسس انگلینڈ ہونے والا ہے تو آپ لوگ کی کیا رائے ہیں یہ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا انسٹاگرام پہ فالو کر لیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے